ہلو ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ناظرین جیسے کے بات کی تھی میں نے پچھلی ویڈیو میں کہ ہم بلوگ کی سیریز کو لے کے چلنے والے ہیں تو اس بلوگ کی دوسرا پارٹ ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے آپ لوگ بلوگ کر سکتے ہیں بلوگ کیا چیز ہوتی ہے اور میں نے کہتا ایک ریویو کر لیں گے چھوٹا ساتھ ریویو میں یہ تھا کہ ہمیں بلوگ سے ارننگ کیسے کرنی ہے میں نے آپ کو ویڈیو دیا تھا کہ بلوگ کیا ہوتا ہے بلوگ بلوگ بناتے کیسے ہیں بلوگ ارننگ کیسے کرتے ہیں سب میں نے چھوٹی سی ڈیٹیل دی تھی تو آج اس ویڈیو کو دوسرا پارٹ ہے جس میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم کے بلوگ کیسے create کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے جو یہ تھا کہ اپ لوگوں نے اس لائک کرنا ہے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے وہ ٹوپک کیا ہوگا جو آپ سے ریلیٹیڈ ہو موبائل سے یعنی کسی بھی چیز سے جس ٹوپک پہ آپ کو کمانڈ حاصل ہے ایڈیوکیشن ہوگا یا کوئی بھی اور ٹوپک ہو سکتا ہے سیکنڈ یہ تھا کہ ہم create بلوگ کریں گے اور آج ہم کریں گے بلوگ کی create نیکس ویڈیو میں ہم کریں گے بلوگ کے کچھ پیجز بنائیں گے پھر اس کی پیجز کی ایسیو وغیرہ کریں گے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بلوگ بنتا کیسے ہے اس کے لئے ہمیں ڈومین ہوسٹنگ کہاں سے ملتی ہے اور اس کو ہم فری میں کہاں سے لے سکتے ہیں تو اس کے لئے چلنا ہوگا ہمیں اپنے ایک دوسرے براؤزر کے اوپر تو ایک براؤزر پہ آگیا ہوں جب آپ پہلی بار براؤزر اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہوگا آپ لوگ ہوگا تو اس میں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ dots آرہے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ایک یہ طریقہ بھی اور یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں بلاؤزر پہ لیکن لیکن میں آپ کو اس ہی بتا رہا ہوں تو یہ جو dots نظر آرہے ہیں آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو تھوڑا سارا نیچے scroll down کریں گے تو آپ بھی یہ نظر آرہا بلاؤگر لکھاوا تو آپ نے اس بلاؤگر پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ بلاؤگر پہ کلک کریں گے تو کچھ الگ سا انٹریفیس ہا جائے گا کچھ اس طریقے کا ٹھیک ہے تو یہ لکھا publish your passions your way create unique beautiful blog easily ٹھیک ہے create your blog باقی اس طرح کی نیچے سے کچھ یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ بلاؤگ کس طریقے سے create کر سکتے ہیں کچھ overview ہے get domain ہے earn money ہے دیکھیں جی اس میں جو جو میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں اس اب اس میں آپ کو شروع میں ہی پتا لگ جائے گا تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لے گا اس کے بعد یہ اگلی کچھ اس طریقے سے آ رہے گا ٹھیک ہے یہ email پوچھے گا اس پہ email پہ آپ نے click کر دینا جس پہ بھی ہے اور password ڈال دینا ہے اپنا ٹھیک ہے جی تو guys جب آپ login کر لیں گے تو کچھ اس طرح کا انٹریفیس آئے گا میرے کچھ پرانے بلاؤگ بنے میں تو سوڑے سے پیچھے آپ کو دوسرا سا view دیکھ رہا ہے بھاگئے کہ جب آپ کریں گے تو پہلی باہر تو کچھ اس طرح کا انٹریفیس آپ کے پاس آئے گا تو یہ آپ سے پوچھے گا choose a name of your blog تو یہاں پہ آپ نے اپنے بلاؤگ سے related کچھ بھی نام دے لینا ہے جیسے میں دے لیتا ہوں health for all ٹھیک ہے تو اس پہ آپ لوگوں نے اپنے حساب سے نام دے لینا ہے جو بھی جس topic پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں گھر ہے اس کا کوئی pin address ہوتا ہے یا جیسے کوئی بھی address جس پہ آپ کی post آتی ہے کچھ بھی آتی ہے اس طرح جب آپ کے کوئی viewers ہیں جو آتے ہیں یعنی آپ کو کسی website پہ جانا تو اس کا address ہمیں put کرنا ہوتا ہے جیسے کہ www.google.com ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے اپنے blog کا بھی address ہوتا ہے تو اس address کو select کرنے کے لیے ہمیں یہاں ڈالنا ہوگا health for all ٹھیک ہے یہ نام available نہیں ہے healthforall.blogspot.com ٹھیک ہے یہ blogspot جو ہوتا ہے basically میں نے کہا تھا کہ free آپ کو domain اور hosting ملتی ہے تو google کی طرف سے وہ ملتی ہے تو یہ جو blogspot.com جو ہے basically hosting platform ہے جو google ہمیں free میں provide کرتا ہے اور بہت رہی domain کی domain بھی یہاں ہمیں free کا مل جاتا ہے اگر ہم custom domain لیتے ہیں جیسے کہ آپ single دیکھتے ہیں google.com یا کوئی ایسا بھی domain canva.com وہ custom domain ہوتے ہیں وہ ہمیں پیٹ پر پرشیس کرنے پڑتے ہیں تو جب آپ کا blog رن کر جائے تو آپ اس کو custom domain پر convert کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم free try کریں کہ اس لیے ہمیں یہاں سے کچھ domain لینا ہے جو easily available ہو health for all کا میں ایک بار URL لگا نہیں مل رہا تو ہم کر لیتے ہیں کچھ اور health for all park health for all pa park میں ایک ایسے ہی لکھ دیا ہے آپ جب use کریں تو کچھ کریں کہ آسان سا کچھ ہو اور زیادہ بڑھا نہ ہو ٹھیک ہے health for all park dot box spot dot com ٹھیک ہے تو یہ available اس کو ہم save کریں گے اور تو avoid کریں گے پروسسنگ لکھا آرہا ہے اس کے بعد دیکھے گا یہ بلوگ ہمارا create ہو جائے گا تو ناظرین بہت آسان طریقے سے بہت easy میں ہم نے ایک فری میں اپنی ویب site create کری ہے ہاں ابھی جو ہے یہ construction site پہ ہے لیکن یہ کے ایک ہماری ویب site create ہو چکی ہے تو اس کا view کچھ یوں ہوگا یہاں پہ جب میں view block کرتا ہوں تو ہم نے مقان خرید لیا ہے اس کی construction باقی ہے تو اس کی ابھی دیکھیں ہم نے ایک زبین لی تھی یہ زبین ہے اور اس کا address ہم نے یہاں سے alert کر دیا ہے اب جو بھی health for all park dot blog spot dot com پہ آئے جب آپ post لکھ لیں گے تو یہاں اس کو manage کرنے کا option آئے گا جتے بھی آپ کے پرانے blogs ہوں سارے یہاں شروع ہو رہے ہوں گے یہاں سے ہم new post کر سکتے ہیں اس کے بعد post جتنی بھی ہوں جو post publish ہوئی ہوں وہ سب ادھر آئیں گی اس کے بعد states سٹیٹس کیا چیز جب آپ post کر دیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کون سا بندہ کون سی post پہ کتنی باہر آیا اور کیا کمنٹ کی اس نے کتنے followers ہو آپ کے ساتھ دن کی لیٹس پوسٹ یعنی اس طرح کا دیکھ ہے health for all page پوسٹ کے اوپر pages جس کے اوپر اس طرح سار ہو جائے جس کی بات کمنٹ سیکشن میں آنے کے بات جب یہ کمنٹ سونگ تو آپ لوگ یہ نظر آ جائیں گے یہ earning column ہے لیکن پھر سا اور دیتا ہوں یہ ایک ایڈس سن سن کرنا ہوتا اس کے بعد یہ سن سٹ ہوتی لیکن اس کے لئے بھی approval ہمیں required ہوتی یہ pages کا option ہے پیج پیج میں کیا فرق ہے جس پیج کے اوپر پوست کرتے ہیں جس پیج ہوتا ہے about term and condition disclaimer اس طرح کی پیج جو ہمیں بنانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے layout کیا ہوتا ہے کوئی بھی theme لگاتے ہیں تو theme کی layout چاہیے جسے سرچ کا اوپشن چاہیے یہاں اوپر سرچ کا اوپشن چاہیے پوست ہمیں یہاں سینٹر میں چاہیے یہاں سائٹ پہ ہمیں یہاں سائٹ پہ ہمیں جو ہے کچھ اور چیز چاہیے اس طرح سے اس کو ہم لے آؤٹ کرتے ہیں اس پہ ہم کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو کچھ اس طرح کی جو تھیم لگی ہوئی اس پہ یہ لے آؤٹ ہے دیکھے رہی ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھا ہے اوپر سرچ ڈس بلوگ کا ٹاپ آر ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہیڈر ہوتا ہے پیج لسٹ ہوتا ہے اس کے نیچے پیج یعنی جو مینیو ہوتا ہے آپ کا وہ آ جاتے ہیں ایڈز یہاں پہ ہم ایڈز لگاتے ہیں پھر پیج باڈی ہوتی ہے فیچر پوٹس اور بلوگ پوست ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے فٹر ہوتا ہے فٹر کیا ہوتا ہے فٹر بسکلی نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے جس پہ اب آؤٹ اور یہ وہ ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا ہے وہ فٹر ہوتا ہے اوپر جو ہوتا ہے وہ ہیڈر ہوتا ہے جس میں مہنو اگر آپ کی ہوتا ہے وہ سینٹر والا پوست جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم کہتے ہیں بلوگ پوست یا فیچر پوست یا میں ان کونٹنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے سائیڈ میں دیکھیں اب آؤٹ می اس طرح کہ یہ گیجٹس آپ لگا سکتے ہیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈا گیجٹ اب آؤٹ می یا کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلوگ آرکی آئیو ہے لیبل ہے اور ریپورٹ ابیوس ہے تو اس طریقے سے یہ ہے پھر اس کے بعد تھیم کا آپشن آجاتا ہے تھیم ہمیں کوئی سی بھی بہت ساری تھیمز ہمیں ایویبل ہو جاتی ہیں نیچے یہ دیکھیں تھیمز جو ابھی ہماری تھیم رن کر رہی ہے وہ کچھ اس طریقے کی ہے اور باقی یہ کے نیچے جو فری میں بہت ساری ایویبل ہیں تھیم جو آپ کو سمجھ میں آتی ہو لگا کے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں ہم اس میں سے اگلی ویڈیو میں کوئی اچھی تھیم لگائیں گے اور اس کو کسٹمائز بھی کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں آپ آئیں یہاں تک بنائیں اس کو ریویو کریں یہاں تک سمجھ میں آ رہا تو اس کے آگے والی ویڈیو کو ضرور مخالطہ کریں یعنی فورو کریں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں آگے ہمیں بلوگ پوسٹ کے سیکریٹ کرنی ہے تو بات کر لیتے ہیں پھر سیٹنگ پہ رہتے ہیں سیٹنگ کا کولم کیا ہے سیٹنگ میں کیا کیا آپشن آویلیبل ہیں جس میں ٹائٹل ہو گیا ہے پھر ڈسکریپشن ہمیں تھوڑا سی ڈال لیتے ہیں جس سے ہمارے پوسٹ یعنی بلوگ جو ہے رنگ کرتا ہے کی ورڈز لگانے ہوتے ہیں ہمیں کی ورڈز کا ہوتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو ایڈلٹ کانٹس سنیں گے ٹیک ہے جی پرائیویسی کیا ہے بلوگ کا ایڈریس جو تھا یہاں پہ ٹیک ہے اچھا جی کسٹم ڈومین جس کی میں نے بات کی تھی کسٹم ڈومین وہ ہوتا ہے جو آپ کسٹم خریدتے ہیں جس میں آپ کو خرید سکتا ہوں healthforallpark.com بلوگ سپورٹ بیچ میں سے ختم ہو جائے گا تو اس کے لیے مجھے پیئے کرنا پڑتا ہے ان پاکستانی روپیز 15 سو روپے 2000 روپے مہینہ انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں الگ ریٹ ہیں تو اس طرح کے ساتھ کسی کا اپنا الگ الگ ریٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جب آپ کا اگر آپ ماہر ہیں تو آپ خرید کے لگا سکتے ہیں اگر آپ بگنر ہیں تو میں تو بھولوں گا اسی پر اپنا چلائیں اور اس پر بھی اپروول ملتی ہے ایڈسن کی ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایسٹی ٹی پی ایس یہ جو طالعہ بنا وہاں رہا ہوتا ہے اس کو کریں گے تو یہ ایسٹی ٹی پی ایس پہ ہوتا ہے یعنی سیکیور ویب سائٹ کا ایک سارٹیفیکٹ مل جاتا ہے گوگل کا اپنا پلٹ فارم ہے تو اس پہ سیکیورٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے پرمیشن میں دیکھیں جی یہ جو پرمیشن جاتا میں ہوں اس کے علاوہ اور کوئی ہے اس کے علاوہ آپ کس کو پرمیشن دینے چاہتے ہیں جو اسے وہ پبلیک ری� مپدر کر سکتی اس طریقے سے پوست آپ میقسیمم کتی لکھانا چاہتے ہیں پیچ کے اوپاست دس پوست آٹ پوست جتنی میں دینا چاہتے ہیں کہ کمانٹ آپ کس کو اگرنا چاہتے ہیں۔ اپروال دینا چاہتے ہیں ندی دینا چاہتے ہیں پڑھ کے دینا چاہتے ہیں یا اٹو پہ پروال دینا چاہتے ہیں باقی ٹھیک ہے ایمیل ہے پوسٹ کے بعد اس میں بہت سارے فنکشن ہیں آپ دیکھیں گے ایمیل ہے ایمیل کمیٹس کے بعد آ گیا ایمیل سیکشن ہے کہ ایمیل وہ اس سے مانگے یعنی مانگے انوائٹ کریں آپ کسی کو نہیں کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ آ جاتی ہے اس طریقے سے کسٹم ایرر ہو گیا پھر کرول ہو گیا مانٹائزیشن ہو گیا جب آپ ایڈسنز اپروال لیتے ہیں آپ سے اس کو اپن کرتے ہیں کسٹم ایڈ ڈٹی اکس ٹی کا ایک کوڈ ڈھکتا ہے اس کے بعد یہ سب چیز ہم آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ سائٹنگ والی ہو گئی اس کے بعد آ جاتا ہے ریڈنگ لس میں آ جاتا ہے ریڈنگ لس میں یہ ہے کہ آپ یہ اس طریقے سے آپ روائٹ کرتے ہیں کس طریقے سے اس طریقے سے کہ پبلک کیسے ریڈنگ لس میں آیا ٹھیک ہے آپ کے لیے بھی ہوتا ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کیسے آپ ایک پوسٹ پہلے ہم اس کو کریں گے کسٹم ایسے ہم ایک تھیم لگائیں گے اس تھیم کو ہم کسٹم ایس کریں گے اس کی لیے آؤٹ کی سیڈنگ کریں گے اس کے بعد فردر میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے ایک پوسٹ create کر سکتے ہیں پوسٹ کیسے لگا سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی چلتا ہوں اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے take care اللہ حافظ